ملتان ملتان میں ٹرافک کا نظام انتہائی حد تک درہم برہم ہو چکا ہے شہرہوں کو توسیع نہ دیے جانے اور ٹرافک کے بوجھ نے شہریوں کی زندگیاں خطروں میں ڈال دی ہیں بڑھتی آبادی انٹرینڈ نابالک ڈرائیور چنگچی اور پھٹا بوڈی رکشہ سلو موونگ ویکلز کی بھرمار سے جہاں ٹرافک کئی کئی گھنڈے بلوک رہتی ہے وہی مہولیاتی آلودگی میں بھی بیتراشہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جسمانی بی بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے دوپہر اور شام کے اوقات میں ٹرافک بلوکنگ معمول بن چکا ہے ٹرافک وارڈنز اگرچہ چالانوں اور ریونیو جنریٹنگ سے وقت نکال کر ٹرافک کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتے نظر آتے ہیں مگر تربیت کا فقدان واضح نظر آتا ہے اس کے علاوہ تھڑا مافیا ریڈی مافیا خطپات مافیا کی منظم ناجائز تجاوزات سے بھی ٹرافک کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے ون وے کے خلاف ورزیاں عام دیکھنے میں آتی ہیں اس سسٹم کی تباہ کاری انسانی جانوں کے زیاقہ بھی بائیس بنتی نظر آتی ہیں جو کے لمحے فکریہ ہے سماجی حلقہ جات کا مطالبہ ہے کہ ملتان کے حسن کو بہان کرنے کے لیے ٹرافک کے نظام میں بہتری وائصلاحات لانی چاہیے سڑکوں کو چوڑا کیا جائے ٹرافک وارڈنز کو صحیح تربیت دی جائے نابالگ انٹرینڈ ٹراورز چنچی پھٹا باڈی رکشاجات کو محدود لوڈنگ کا پابند کیا جائے مافیاز اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف مستقل بنیادوں پر کاروائی احسن قدم ہوگا شعبہ جات کی نمائندہ تنظیموں کی عدد داران کو اسطلاحات بارے بریف کیا جائے اور ان کی مدد سے ٹرافک کے نظام میں بہتری لائی جائے ریپورٹ مختلدار بلوچ بیرو چیف ملتان جوش نیوز